تو یہاں جتنے بھی پودے تھے امروت کے نئے پودے جو چھوٹے پودے ہیں بھی تقریباً ان کے یہ پہلے ہی سال ہے تو ان سب کیلئے ہم نے جو فارم یارڈ میں نیور ہے یا ڈھرانی کاد ہے نیشل فٹلہ جس کو ہم کہتے ہیں یہ ہم نے وہ کیے اس کو پہلے ان کی فارم یارڈ میں نیور جو ہے یا ڈھرانی کاد وہ ڈالیے اور اس کے بعد اس کو پانی دے دیئے ابھی جب ٹیمپریچر تقریباً چار پانچ دیگری سنٹیگر سے نیچے آنا شروع ہو جائے گا اور فراسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو پھر جو ہے اس کو ہم سرکنڈوں سے یا نرسل پودے جو ہے اس سے پھر اس کو ہم پروٹیک کریں گے تو یہ جو فارم یارڈ میں نیور ہم نے اپلائی کیا تھا اس کے بعد ابھی اس پہ سرکنڈے یا جو نرسل پلانٹ ہے اس کی پروٹیکشن کا کام ابھی چل رہے ہیں پودوں کو کورے سے بچانے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے کیونکہ یہ جو نرسل کا پودے یا سرکنڈے اس پہ سردی کا اثر کام ہوتا ہے بہت زیادہ اور پودے اس میں پروٹیک رہتے ہیں جبکہ اس طرح کے میں نے پہلی بتایا تھا کہ جو پلاسٹک شیٹ ہے یا گرین کلات ہے اس میں اگر تیمپریچر بہت زیادہ ڈاؤن ہو جائے تو پھر جو ہے وہ پودے اس میں بھی خراب ہو جاتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہترین طریقہ ہے جو آپ اپنے چھوٹے پودے امرود کے یا عام کے یا اور اس طرح پودے ہوں جو کورے سے خراب ہوتے ہوں تو اس کو جو ہے آپ پروٹیک کر سکتے ہیں تو تقریبا جتنے بھی پودے ہیں ان کو اس طرح پروٹیک کرنا ہے آپ نے اوپر سے بان کے اور یہاں پہ پھر نیچے یہاں پہ اس کی نیچے مٹھی بھی ڈالنی ہے تاکہ یہ جو نیچے پتے ہیں یہ پانی کی وجہ سے یا ہوا کی وجہ سے یہ ہٹ نہ جائیں یہ جو پروٹیکشن ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کے پانی کا خیال رکھنا ہے کہ پانی جو ہے وہ ان کے لئے ضروری ہے کیونکہ جتنا آپ اس کو پروپرلی ایریگیٹ کریں گے تھنڈ کا سر اتنا ہی کام ہوگا ایریگیشن جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم رول ادا کرتی ہے کورے کو کنٹرول کرنے میں اور عودوں کو بچانے میں تو یہ جو نیو اسٹیبلش آرچڈ ہے ابھی امرود کا اگر آپ کے پاس امرود کے آرچڈ ہیں نئے پودے ہیں یا عام کے ہیں تو اس طریقے سے جو ہے آپ اس کو پروٹیک کر لیں ابھی ٹیمپریچر جو ہے اور ڈاؤن ہونا شروع ہو رہا ہے اور بھی تھنڈ بڑھتی جاری ہے اور اس کے بعد فراس جو ہے وہ شروع ہو جائے گی تو آپ کی چھوٹی پودے جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 موسیقا